اسلام علیکم جی ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ اللہ تعالیٰ آپ کو تندرسی سے تتا فرمائے اچھا جی میرے سے ایک سوال کیا گیا کہ حکیم صاحب آپ یہ جو کمر کا درد ہوتا ہے کولے کا درد ہوتا ہے اور پیڑو کا درد جس کو کہا جاتا ہے یعنی کمر کے نیچلے اسے کا درد اور کولے کا درد اس حوالے سے ایک ایسی ویڈیو بنائیں جو کہ جن کے انگریڈیٹس جو ہیں وہ ہر جگہ سے بہت سانی دستیاب بھی ہوں اور ان کا فائدہ بھی ہوگا اور ہوں بھی وہ سادہ چیزیں تو آج انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے وہ چیزیں بتانے جا رہا ہوں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو کولے کا درد ہوتا ہے یا پھر کمر کے نیچلے اسے کا درد ہوتا ہے تو ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ کے جو جوڑ ہیں ان کے اندر سپیس آگئی ہے یا پھر ڈسکے سلپ ہوگئی ہیں یا پھر خدا نہ خواستہ اگر آپ کو جوڑ لگی تو اس کی وجہ سے یہ ایسا معاصلہ پیش آ رہا ہے کچھ خواتین کو ڈلیوری کے بعد ایسے ایشوس جو ہے وہ ہو جاتے ہیں خواتین سپیشلی جب بچے کی پدہش ہوتی ہے بیبی برت ہوتی ہے تو اس کے بعد ڈلیوری کے بعد بھی کچھ خواتینوں کو کولے کا درد شروع ہو جاتا ہے کچھ کو پیڈو کا درد شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ خواتین کو کمر کا درد جو ہے وہ سپیشلی شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ وہ خواتین جن کو بہت زیادہ لکوریا رہتا ہے ان کو بھی کمر کا درد ہوتا ہے بہت سے مرد ازراد جو ہیں ان کو بھی کمر کا درد جو ہے وہ رہتا ہے تو آج آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسا نسخہ ہے ایک ایسا شاندار مرکب جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا جس میں انتہائی معمولی چیزیں ہیں دیکھنے میں اور بڑی سستی چیزیں ہیں لیکن الحمدللہ ان کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا ہے تو یہ سب سے پہلے سنیں جی نسخہ کہ نسخہ ہے کیا اس کے بعد اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے آپ نے یہ دو چیزیں لائے 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 ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں میرے بھائی اور میری بہنیں جو مجھے سنتے ہیں جو مجھ سے پیار کرتے ہیں آپ لوگوں کا میں مشکور ہوں اس میں سمپل ایک ہوتا ہے جی کمر کس آپ نے عام سنا ہے کمر کس یہ آپ نے لینا ہے جی پچاس گرام اور دوسری چیز اس میں آپ نے لینی ہے جی ہمارے ہاں اس کو بکھڑا کا جاتا ہے پکھڑا بھی اس کو پیتے ہیں تو یہ آپ نے پکھڑا جو ہے یہ بھی لینا ہے پچاس گرام صرف دو چیزیں آپ نے لینی ہے پکھڑا اور دوسری چیز آپ نے لینی ہے جی کمر کس تو پچاس پچاس گرام لیں تو کمر کس کو بھی پہلے ساف کر لیں بعض دفعوں میں چھلکیں وغیرہ درخت کے ہوتے ہیں کیونکہ یہ گوند ہوتی ہے دوسرے نمبر پر جو آپ کا بکھڑا ہے اس کو بھی ساف کر لیں اس میں بعض پتھر وغیرہ یا ریت ہوتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ پکھڑے کو ساف کریں اور اس کو دھولیں یہ دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے آپ ساف کر لیں ساف کرنے کے بعد دونوں کو علید علیدہ جو ہے وہ ان کا پورڈر بنا لیں گرائنڈر کر لیں امام دستہ کے ساتھ کر لیں یا پھر کونڈی ڈنڈا یا پھر جو بھی چیز آپ کو بہت سانی دستیاب ہے اس کے مطلب سے ان کا صفوف بنا لیں پورڈر بنا لیں پورڈر بنانے کے بعد ان کو مکس کر لیں اچھی طرح مکس کریں مکس کرنے کا سمپل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چھلنی کے مطلب سے دونوں چیزیں کٹھا ڈالیں چھلنی میں چھلنی کو لاتے جائیں تین چار دفعہ آپ چھلنی سے گزار دیں گے ایک دوست میں اگر کوئی کنکرا وغیرہ یا کچھ چیز ہوگی تو وہ نکل جائے گی دوسرا یہ ہوگا کہ وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا تو اس کے لئے بریک چھلنی یوز کریں جو میدے والی چھلنی ہوتی ہے یا پھر کپڑے کے مد سے اس کو نکالیں اب یہ نسخہ آپ کے پاس تیار ہے آدھی چھے والی چمچ صبح اور آدھی چھے والی چمچ شام کھانا کھانے کے بعد استعمال کیسے کرنی ہے استعمال اس طرح سے کرنی ہے کہ آپ نے ایک گلاس دودھ لینا ہے ایک گلاس دودھ کے اندر آپ نے ایک چھٹکی صرف حلدی کی ڈال لی ہے حلدی ایک چھٹکی آپ نے حلدی کی ڈال لینی ہے اور اگر ہو سکے تو دیسی گھی ایک چھے والی چمچ اس گلاس میں ڈال کے اس کو نیم گرم مثلا تھوڑا سا اس کو گرم کر لیں تو زیادہ وہ بہتر ہے گھی دیسی ہو اور ایک چھے والا اس میں حلدی ایک چھٹکی اور ایک گلاس جو ہے وہ دودھ ہو اس کو گرم کریں ایک بوائل دے لیں اس کے بعد اس کو تھوڑا سا نارمل کر لیں جب وہ نارمل تھنڈا ہو جائے تو اس کی مدد سے آپ نے آدھی چمچ صبح اور آدھی چمچ شام یہ صفوف لینا ہے تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کے پیڑو کا درد کمر کا درد کولے کا درد مکمل طور پر انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اور زیادہ سے زیادہ اس کو اگر آپ نے استعمال کرنا تو پندرہ دن استعمال کریں زیادہ سے زیادہ پیسے تو ایک ہفتہ استعمال کر لیں کافی ہے دوسرا اس کے اوپر بھی ایک سوال بن سکتا ہے کہ جی حکیم صاحب اس میں جو گوند ہے یا کمر کا ساں وہ تو گرم ہوتی ہے تو کیا گرمی کے موسم میں لی جا سکتی ہے صرف اس کو سردی میں استعمال کرنا ہے محترم گرمی ہو یا سردی ہو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا فیمان اللہ اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ